ناظرین پروگرام طب نبی اور ہماری صحت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان لیاقت علی صند ناظرین آج ہم آپ کو شوگر کے مطلق بتائیں گے کہ شوگر کیا بیماری ہے یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا علاج اور پرہیز ہے شوگر پاکستان میں بیشمار لوگوں میں پائی جاتی ہے تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر چھٹے آدمی میں شوگر پائی جا رہے ہیں اور اس کی وجوہات میں زیادہ دیر تک لیٹ سونا لیٹ اٹھنا کھانے فاسٹ فوڈ بزار کے کھانے یہ سب علامتیں یہ سب چیزیں شوگر کے لیے شوگر پیدا کرتی ہیں تو آج ہم حکیم صحیف اللہ سکھو السعودیہ طبی فانڈیشن کے روح روان ان سے پوچھیں گے کہ شوگر کے لیے آل سعودیہ طبی فانڈیشن نے کون سی دوائی تیار کیا اسلام علیکم حکیم صاحب ہمیں آج سب سے پہلے شوگر کے مطلق بتائیں یہ کیا بماری ہے ہاں جی شوگر آسٹے میں دونوں میں کھندوست کھا دہا سب کھا چاہندوست کھا ہے جی جاننو دے پتر لیلو جی آت کریموں لینے نے توہاں خوشک پتے لینے دو توڑے جی دو توڑے تو ہی نیم دے پتر لیلو جی دو توڑے تو ہی کڑوے جاؤنی لیلو جی چھوٹی لچی چھوٹی لچی ساری چیزیں گرینڈ کر لینے گرینڈ کر کے تے پوڈر بن جاگا اکاری تو بھی بنا سکتے ہیں جی بلکل بڑا آسان تسری طریقہ دسیا تحکین صاحب اگر ادھا چمج صبح کھانی ہیں ادھا چمج شام نو کھانی ہیں کھانا کھان تو ایک کھنٹا پا دے چک تازہ پانی ناڑا انشاءاللہ ادھا شوگر کروڑ ہو جائے گی اب بہترین اس کا اپنے کار ہی تو بنا سکتے ہیں حکیم صاحب اگر یہ نسخہ نہ تیار ہو سکتے السعودیہ فانڈیشن نے یہ دوائی تیار کیتی ہیں ہاں جی اگر نہ تو بھی بنا سکتے ہیں سعودیہ فانڈیشن نے دوائی تیار کیتی ہیں یہ نہیں مجونے کریلا السعودیہ کی مجونے کریلا سعودیہ کی مجونے کریلا شوگر کر راول کرتی ہے شوگر سے ہونے والی کمزوری کو دور کرتی ہے یہ کہ صاحب صاحب تو انہوں نے آداز دیا کہ شوگر جڑی ہی دیجے نا جی اب بہترین دا کار ہون دیجے ایدی بیجا تو دل دیاں بہترین شروع ہو جائے جانے اس تو بعد پتھے کمزوری شروع ہو جائے مردانہ کمزوری شروع ہو جائے مید دیجا نقصہ شروع ہو جائے بیماریاں دا کار سمجھے جانے بہت اچھا بڑا تسری اچھا مشورہ دیتا حکیم صاحب میں گزارش کریں گا کہ حکیم صاحب اسی طرح ایک بڑی نامراد بیماری ہیپاٹائٹس کیا دے مطلق ذرا دست ہاں ہیپاٹرس دے آستے بھی کازنی ہندی ہے کازنی جڑی بوٹی عام چٹالیج بہت زیادہ ہندی ہے یہ سفو بنا لو پہلو انہوں خوشے کر لو انہوں صحیح تھلے خوشے کرنا ہے یہ سفو بنا کے ایک چمہ صبح ایک چمہ شام نو کھانا ہے کھانا کھان تو ایک کہیں ڈبا دے چاہتا ہے اور تو ہاں ایک مینہ کھانا ہے ہیپاٹر سیرہ شرطی اللہ بڑی مہربانی ہیپاٹیم صاحب آپ نے بڑی اچھی دعائی بتایا تو یہ بھی بتا دے کہ سعودیہ تیبی فاؤنڈیشن نے اس کی کوئی دعائی تیار کیا ہے حکیم صاحب جوڑوں کا درد جو عورتوں اور مردوں میں ایک سام پایا جاتا ہے اس کے لئے سعودیہ تیبی فاؤنڈیشن نے کوئی دعائی تیار کیا ہے ہاں جی جوڑا دردان سے میں دونوں ایک نسخہ دا سے نہ تو ہی کاریب نہ سکتیو لاؤں لے لینے تو ہاں دو توڑے حلدی لے لینے چار توڑے سونڈ لینے چار توڑے ایک تیلوں دینے کارے تیکنے کارے تیلے لینے چار توڑے زتون دے پتے لینے اٹھ توڑے لینے این ساری چیزیں گرینڈ کر لو ایک چورن دی شکل ہی بن جاگا سپور دی شکل ہی بن جاگا ایک چمئے صبح ایک چمئے شام ایک چمئے دپیر کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد ایک گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں ان شاء اللہ جوڑوں کے درد کا شرط جل آیا ایک مینار کھانا ہے بہت مہربانی بہت شکریہ حکیم صاحب آپ نے جوڑوں کے درد کے مطلق بہت اچھا نسخہ بتایا تو حکیم صاحب عورتوں میں پائی جانے والی بیماری ہے لکوریا اگر تو یہ نسخہ نہیں استعمال کر ساکتے تھے پھر السعودیہ دی مجونے زتون استعمال کرو السعودیہ دی مجونے زتون جوڑوں کے درد کا شرط جل آیا بہت شکریہ بہت مہربانی السعودیہ کی مجونے زتون زتون بہت شکریہ حکیم صاحب لکوریا کے مطلق ہمارے ناظرین کو کچھ ہوتا ہے لکوریا دا صندوق صاحب بلکل سب کھا جا لائے تو ہی ایک کر دیا پھڑھیں دی لو انہوں سائے دے بھی خوش کر لو انہوں گرینڈ کر کے صوب نالو ایک چمی صبح ایک چمی شام نو کھانا کھان تو ایک کہیں ڈبا دے چھپ تازے پانڈنر کھانا ہے اب پندرہ دن کھا لو اور لکوریا دا شرط ریا لائے بہت شکریہ جی السعودیہ طبی فانڈیشن نے کوئی دعائی تیار کی کیا جی اگر تو یہ نہیں کارب نہ سکتے پھر السعودیہ دی مجونے کی کر استعمال کریں السعودیہ کی مجونے کی کر لکوریا دا شرط ریا لائے بہت شکریہ حکیم صاحب کاد چھوٹا بہت سارا آج کل ہے آج کل یہ عام ہماری کد چھوٹا اس کے لئے السعودیہ طبی فانڈیشن نے کوئی دعائی تیار کی ہے کاد چھوٹے آر سے تو ہم دوائی لوڑی کونے جیدہ بھی کاد چھوٹا انہوں کو کلے کھائے کریں بچے انہوں کو دو چار کلے رویدے کھان کرنے انشاءاللہ کاد لمبا ہو جائے ہو جائے گا نہ دودھ پین کرنا اگر نہیں آکے کلے کھا ساکتے پھر السعودیہ دا شربت قد راز استعمال کریں انشاءاللہ کاد لمبا ہو جائے گا بہت شکریہ حکیم صاحب یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ عورتوں کے سر کے وال جو گرتے ہیں اس کے لئے کوئی آئل وغیرہ تیار کیا ہاں جی جدے بار لمبے نہیں دے گردے رہے ہیں انہوں جیدہ ہے کہ لوگ کی استعمال کریں اکڑ دو جڑا ہندہ ہے اوہ دا سالن استعمال کرنا اوہ دا ہلوابنا استعمال کرنا انہیں وال نہیں گرنے گئے اور سعودیہ طبی فانڈیشن نے بھی کوئی دوائی تیار کی تھی ہاں یہ سعودیہ نے ایک مجون تیار کیا جس کا نام رکھا گیا مجون زلف دراز ال سعودیہ کی مجون زلف دراز استعمال کریں یا ساتھ ال سعودیہ کا لکمان ہیر ایر استعمال کریں انشاءاللہ بار گریں گے بھی لمبے بھی ہو جائیں گے ناظرین ال سعودیہ طبی فانڈیشن کا تیار کردہ لکمان ہیر آئل اور مجون زلف دراز مجون زلف دراز بالوں کو گرنے سے بھی روکتی ہے اور بالوں کو لمبہ بھی کرتی ہے حکیم صاحب امارے ناظرین کو اب یہ بتائیں کہ مٹاپا ایک بہت بیماری عورتوں اور مردوں میں پائی جاتی ہے یہ اس کے مطلق اچھتا ہے مٹاپا بیدا سب کھا جالا جے صندوق صاحب تو ہاں زیرہ سوید لے لے نا دپا پنیا گرام دل لو تو اسی سنا مکی بوٹی اینا دوما چیزیں گرینڈ کر لو پوڈر بنا لو ایک چمن جڑا شان و ساؤن لگیا خو گرم پانی نہ لو انشاءاللہ مٹاپا شتیا ختم ہو جائے ایک مینہ کھانا پائے گا بہت شکریہ جناب حکیم صاحب علی سعودیہ نے بھی کوئی عدبہ سے دوائی تیار کی تھی ہاں جی اگر تبھی نہیں استعمال کر ساکتے کاری بنا آلو بہتر تیا کہ کاری بنا آلو اگر نہیں بنا ساکتے تھے فر علی سعودیہ کی مجونے سنا مکی استعمال کریں علی سعودیہ کی مجونے سنا مکی مٹاپے کا شرطیہ لائے بہت شکریہ بہت بہت اچھا مشورہ آپ نے دیا حکیم صاحب میں اب آخر میں آپ سے پوچھوں گا جو بڑی ہی اہم مرض ہے یہ مردانہ طاقت کے لیے کو علی سعودیہ تیبی فاؤنڈیشن نے دوائی تیار کی ہے ہاں جی مردانہ طاقت آپ سے ہمارے ادارہ نے ایک دوائی تیار کی تھی جیدہ نہ ہے مجونے گلے زافران علی سعودیہ کی مجونے گلے زافران استعمال کریں علی سعودیہ کی مجونے گلے زافران مردانہ طاقت کی بات چھا مجون ہے مجونے گلے زافران کی تیاری کے مطلق تھوڑا سا بتا دیں یہ یہ بیچے زافران پہندہ ہے یہ بیچے کسطوری پہندی ہے عمر پہندہ ہے اس تو بعد روغنے زتون پہندہ ہے روغنے کلونجی پہندی ہے اس تو بعد شہد پہندی ہے چھوارے پہندے نے بدام پہندے نے دارچینی پہندی ہے منقہ پہندہ ہے بے شمار بے جڑی بھٹیاں پہندی ہیں بہت شکریہ حکیم صاحب اس کا طریقہ استعمال طرح بتا دیا طریقہ استعمال سندو صاحب آنا ایک ہفتے بعد کھانی اردانہ بندہ نہیں بردائیت کار ساگتا کیونکہ یہ طاقت بہت زیادہ ہے ایک ہفتے بعد چمید اچھا ہوتا ایسا کھالو اب مردانہ طاقت کے لئے یہ بہترین ہے مجونے گلے زافران ناظرین آپ نے سنا آہ دے سندو صاحب جو بندہ کھائے گا مجونے گلے زافران دے نال دی پوری دنیا دے دوائی کنی آیا ویگرہ بھی یہ سابنا زیرو بے ایسا بہت زیادہ طاقت دے مجونے گلے زافران مجونے گلے زافران سعودیہ طبی فاؤنڈیشن کی تیار کردہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ دے گی قیم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے ناظرین کو مفید مشورے دیئے آپ کا بہت شکریہ